تنخواہ نہیں دی جائے گی تو کیا یہ ایک تو وزیراعظم کا لوگ ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ وہ کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ کھولنے جا رہی ہے یہ درست ہے وہ بھی ایسے موقع پر کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہمارے سامنے تھاؤزنڈ پلس کوویڈ نائنٹین کے کیسز جو ہیں وہ کنفرم ہوئے ایک دن میں چوبیس گھنٹے میں تھاؤزنڈ افراد جو ہیں وہ کوویڈ پوزیٹیو آئے ہیں دیکھیں کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ٹریڈ آف پڑی ہیں ایک طرف کووڈ نائنٹین جس کا اس وقت علاج نہیں ہے جو پھیل رہی ہے اسے لوگ ڈاکٹرز جیسے لوگ مر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی سنگین ہے اور کہاں تک چلنا ہے اس نے کوئی ابھی اس کی وائرس نہیں ملی دوسری طرف لوگوں کی بھوک ہے ان کی فیملیز جو ہیں وہ روز کے سپیشلی ڈیلی ویجرز جو ہیں چھوٹے دکاندار جو ہیں انڈسٹری بند ہے لیور تو کہیں نہ کہیں ٹریڈ آف آپ کو کرنی پڑے گی کہیں نہ کہیں لوگوں کو ری ایڈوکیٹ کر کے یہ ایس او پیز کر کے آپ کو دونوں وباؤں سے کہیں نہ کہیں بچت کرنی پڑے گی اور اس میں آپ نے ٹائگر فورس کی بات کی تو بات یہ ہے جی کہ ہم مجھے یاد ہے کہ جب نائنٹین سکسٹی فائیب کی وار تھی سیمٹی وان کی فورس تھی تو یہاں رضاکار فورس ہوا کرتی تھی یہاں ہم نے بوائی سکاؤٹس بھی دیکھے اور سکولوں میں ہم نے ان سی سی بھی دیکھی جو کسی وجہ سے فیزل آؤٹ ہو گئی کیونکہ ملک میں ایسے کرائیسز آئے نہیں تھے تو یہ بات صحیح ہے کہ کرائیسزز میں ایسے والنٹری فورسز بہت ضروری ہوتے ہیں جو ایک لنک بنا لیں سوشل آؤٹ اینی پرسنل انٹرسٹ چیزوں کو سٹیم لائن کرنے میں کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہماری پروینشل گورنمنٹ کی میکنزمز ہیں وہ ایسے کرائیسزز کو کوٹ نہیں کر سک رہی